جس دن نفسی کا عالم ہوگا جس دن کوئی کسی کو سلام تک پہچانے گا نہیں اس دن بھی ایک گروہ ایسا ہوگا ایک گروہ ایسا ہوگا ایک فرقہ ایسا ہوگا ایک گروپ لوگوں کا ایسا ہوگا جو ہمیں پہچانے گا ہمیں اپنائے گا ہمیں اپنے سات روز محشر میں لے کے جائے گا اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تمہاری تمام دوستیاں تمہاری تمام یارانیں تمہاری تمام جان پہچان یہ کسی کام کی نہیں ہے صرف ایک ہی دوستی ہے وہ جو تمہاری اللہ والوں کی ساتھ ہے جو تمہاری دوستی اور یارانہ اللہ والوں کے ساتھ ہے صرف وہی تمہیں قیامت کے دن کام آئے گا باقی سب دوستیاں سب یارانے سب چھوڑ جائیں گے بگر ایک گروپ آف پیپل ایک گروپ آف پیپل ایسا ہے ایک لوگوں کا گروہ ایسا ہے جو اس دن بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا جو تمہیں اپنے ساتھ لے کر اللہ کے خضور پیش ہوگا اور ہماری بخشش کروائیں گے جو دوستی اور یاری ہمیں کوئی افسر نہیں چھڑائے گا قیامت کے دن صرف اللہ رب العزت کے وہ مقرب بندے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے دنیا میں مقام عطا کیا ہوگا صرف وہی ہے جو ہماری شفاعت کروائے گا جو ہماری شفاعت رسول اللہ کے بارگاہ میں کروائے گا جب تک ہماری شفاعت رسول اللہ کے بارگاہ میں ہمارے مشایخ اور علماء نے ہی کروائیں گے تب تک رسول اللہ امت کی شفاعت اللہ رب العزت سے کیونکہ ہم اگر ان کی توہین کرتے ہیں اگر ہم ان کے خلاف جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کے احکام کے خلاف جا رہے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سراط اللہ زینہ ان امت علیہم کہ اُرس ان لوگوں کے رستے پر چلو جن لوگوں پر امان یا رب العالمین ہم ان لوگوں کے رستے پر چلتی ہیں ان لوگوں کے راستورے پر چلتے رہے ہیں جن کو اللہ رب العزت فرماتا ہے جن پر میں نے اپنا انام فرمایا اور اُن ہی میں سے ایک مرد درویش ایک ولی کامل کی بارگاہ میں آج ہم حاضر ہیں ہمیں یہ اہد کرنا ہے ہمیں یہ اہد کرنا ہے کہ ہم جتنی دنیاوی رشتے ہیں ان کو کرتے ہوئے ترجیح جو رشتے کو ترجیح دیں گے وہ دین کا رشتہ ہے جو یارانا ہمارا اولیاء اکرام سے ہے کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ اِن كُن تُم تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِكُمُ اللَّهُ اور اولیاء اکرام نے ہمیں ساری زندگی درس کیا دیا ہے کیا کوئی خلاف شرابات کرتے ہیں کیا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو شریعت کے باہر ہے نہیں نہیں انہوں نے ساری زندگی ہمیں ایک ہی درس دیا ہے اور وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ رب العزت فرمار رہا ہے قُلْ اِن كُن تُم تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِكُمُ اللَّهُ اور اے محبوب اے محبوب ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو میری محبت کے دعوے دار ہیں جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جو میری محبت کا دھم پرتے ہیں فَاتَّبِعُونِ يُحْبِكُمُ اللَّهُ جب تک تم میری اتباع نہیں کرو گے اللہ رب العزت تم سے محبت نہیں کرے گا جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرو گے اللہ رب العزت فرماتا ہے میں تم سے محبت نہیں کروں گا رسول اللہ ہمارا سرمایہ یہی ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت مجدد آزم 959 الحجرہ he was born in the year 959 الحجرہ and he passed away in the 1064 الحجرہ his age was 105 years old حضرت نے 105 سالہ زندگی پائی اور ساری زندگی میں صرف ایک ہی درس دیا ہے طریقہ نبوی طریقہ منست سوے شرہ رفتن راہ روشنست کہ طریقہ نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی میرا طریقہ ہے اور شریعت کے رستے پر چلنا ہی یہی راہ نجات ہے یہی تمہاری نجات کا سبب بنے گا اور یہی تمہیں جنت کے لکھ لے جائے گا اور یہی تمہیں رسول اللہ تک پہنچائے گا اور رسول اللہ تمہیں اللہ رب العزت تک پہنچا دے گا تو سامین اگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے الرجل علا دین خلیلی کہ جو تم لوگ ہو تمام انسان تم میں سے ہر ایک فرد اپنے دوست کا رنگ اختیار کر لیتا ہے اپنے دوست کا رنگ اختیار کر لیتا ہے اس کے دین پر ہو جاتا ہے تمہاری جو رفاقت اس سے ہے تم پر وہ اثر انداز ہوگی تو کیا ہم یہ چاہیں گے کیا ہم یہ چاہیں گے ہم کسی افسر کے ساتھ پروٹوکول میں جا رہے ہوتے ہیں قیامت کے دن تو وہ پروٹوکول نہیں ہوگا قیامت کے دن صرف پروٹوکول اللہ والوں کا ہوگا قیامت کے دن پروٹوکول صرف اللہ رب العزت کے اولیاء کرام کا ہوگا تو ہمیں دوستی یارانہ کے افسروں سے چھوڑو افسرے اور یاری لگاؤ تو اللہ والوں کے ساتھ اگر مایت کسی کے اختیار کرنی ہے تو اللہ والوں کے اختیار کرو اللہ والوں کے ساتھ مل جاؤ اور ان کے ساتھ دین اسلام کا کام کرو ہمارے مرشد کریم ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مجدد آزم نے جو اپنی تمام زندگی ہمیں درس دیا ہے آپ نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تعمیر مسادد کا شوق ہے اور میرے خلافات جس جگہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ مسادد کی تعمیر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت کے جانسین ہمارے مرشد کریم جب اس دیار سے اس انگلستان کے کفرستان وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں وہاں اس اندھیر نگری میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دین اسلام سے دوری اختیار کر چکے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دین اسلام سے ہٹ چکے ہیں تو حضرت نے سب سے پہلے سب سے پہلے وہاں پہ مساجد کی تعمیر شروع کروائی سب سے پہلے حضرت نے وہاں پہ مساجد کی تعمیر شروع کروائی صرف تعمیر ہی نہیں کروایا بلکہ مساجد کو آباد بھی کیا ہے مساجد کو آباد بھی کیا ہے سب کو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ استوار کیا ہے اللہ رب العزت ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے بزرگان دین کا سایہ ہمارے سرو پر تعدیر قائم و دائم فرمائے جو کہ حقیقی معنوں میں حضور مجددی آزم کے جانشین ہیں اولاد تو بہت ہے اولاد تو بہت ہے پر جو حقیقی معنے میں جانشین ہیں حضرت مجددی آزم کے جانشین ہمارے عالمی بلکہ اسلام حضرت پیر سید معروف حسنچہ صاحب ہیں کیونکہ حضرت کی جانشینی ہے کیا حضرت کے مشن کو آگے بھرانا تو جو حضرت کے مشن کو آگے بڑھائے گا وہی حضرت کا جانشین ہوگا ہم اپنے آپ کو نشاہی کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو نشاہی تو کہتے ہیں پر کیا ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ نشاہی کہلانے کے ہم حق دار کب ہوتے ہیں حق دار کب ہوتے ہیں حضرت مجددی آزم فرماتے ہیں جہاں میرے دو مرید ہوتے ہیں مجھے وہ تیسرا تصور کریں مجھے وہ تیسرا تصور کریں آج یہاں پر کتنے نشاہی موجود ہیں آج یہاں پر کتنے نشاہی موجود ہیں تو کیا حضور یہاں پر تشریف فرما نہیں ہوں گے کیا حضور یہاں پر تشریف فرما نہیں ہوں گے تو ہمیں آہد کرنا ہوگا حضرت کی موجودگی میں کہ آج کے بعد ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں آہد کریں ہاتھ اٹھا کے آہد کریں آج کے بعد ہم کسی بھی طرح حضور کی اتباع میں قصر نہیں چھوڑیں گے دم تک حضور کی سنت کا دفاع کریں گے تو سامین اکرام یہ چند انٹرڈکٹری کلمات کہہ کر میں اجازت چاہتا ہوں اللہ رب العزت اللہ رب العزت ہمیں اپنے آہد پر مستحکم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی قصر نہ چھوڑنے دے یا رب العالمین ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سر تپاؤں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس آپ کی چار اور چلن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا ہمیں بھی اس میں سے کوئی حصہ عطا فرما دے ہمیں بھی کوئی حصہ عطا فرما دے تاکہ وہ ہمارے لئے باعث نجات ملدائے تو اللہ رب العزت کی بار کا ہمیں دعا کرتا ہوں علماء کرام تشریف فرما ہے آپ حضرت مجدد آزم کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے آپ کی حیات مبارکہ تاکہ مزید پہلوں پر روشنی ڈالیں گے اللہ رب العزت ہمیں حضرت کی صرف حضرت کی عرص پر آنے سے نہیں بلکہ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے سے بخشش ہوتی ہے صرف کسی کے عرص کے جانے پر نہیں کسی کے عرص پر جانے سے نہیں کسی کے عرص پر جانے سے نہیں بلکہ اس بزرگ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی نجات ملے گی اس بزرگ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی نجات ملے گی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں عمل عمالِ صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَاسْلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ تَعَالَ وَبَرَكَاتُهُ اور آخر میں میں ایک دفعہ پھر ای آر وائی کیو ٹی وی کے جتنی بھی ٹیم یہاں پر موجود ہے اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور جتنے بھی ان کی مینجمنٹ ہے ان کے ارگنائزرز ہیں یا رب العالمین ان کے اس عمل میں جو انہوں نے موٹو لیا ہے روشنی سب کے لیے ان کو یہ روشنی گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وَاسْلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ تَعَالَ وَبَرَكَاتُهُ خُدَا کَا خَاسِكِ احسان ہے یہ آلیہ اللہ